میں بتایا نا عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک پرستش ہو گئی دوسری کیا ہے دوسری ہے اطاعت اطاعت کیا ہے کہ جس پروردگار کو میں نے اپنا رب اور الہ مان کر اپنا ساتھ جس کے آگے چھکاتا ہوں اسی پروردگار کا حکم میں اپنی زندگی میں فالو کرتا ہوں نماز کیوں پڑھتا ہوں اللہ کا حکم ہے جہاد کیوں کرتا ہوں اللہ کا حکم ہے رزقِ حالان کیوں کماتا ہوں اللہ کا حکم ہے رزقِ حرام سے اجتناب کیوں کرتا ہوں اللہ کا حکم ہے میں رشوت کیوں نہیں لیتا کہ اللہ نے منع فرمایا میں شراب کیوں نہیں پیتا اللہ نے منع فرمایا میں چھوٹ کیوں نہیں بولتا اللہ نے منع فرمایا میں خیانت کیوں نہیں کرتا اللہ نے منع فرمایا میں رسولوں کی پیر بھی کیوں کرتا ہوں اللہ نے حکم کیا میں قرآنِ مجید کو اپنی زندگی کا دستور اور آئین کیوں سمجھتا ہوں اللہ نے حکم کیا میں کسی بے دین اور ملحد انسان کے پیچھے نہیں چلتا کیوں کہ اللہ نے حکم دیا کوئی گمراہ شخص میرا لیڈر نہیں ہو سکتا میرے رب کی تعلیم یہی میرے پیغمبر کا عصوہ حسنہ یہی ہے میرے صحابہ کی زندگیہ ہمیں یہی بتاتی ہیں اطاعت اللہ کے لیے خالص کر دینا اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے انسان یا نظریے یا گروہ یا قوم یا آئین کی اطاعت تو جمع نہیں کرنا جیسے یہ سجدہ فقط اللہ کے لیے ہے اسی طرح اطاعت بھی فقط اللہ کے لیے ہے اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر کسی کی اطاعت کرنا یہ اسی طرح شرک ہے جیسے اللہ کی جگہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے تو اسی طرح سود کھانا بھی حرام اور شرک ہے قریانیت اور فہاشی کے کلچر کو اپنانا بھی حرام اور شرک ہے تو عبادت فقط نماز کا نام نہیں ہے عبادت فقط روزے کا نام نہیں ہے عبادت فقط حج اور غمرے اور تواف اور زبیعے اور تبانی کا نام نہیں ہے